اسلام علیکم باقی چیزیں جائیں گی یہ میرے پاس دو درمیانے سائز کی پیاس تھے جو میں نے اس طرح کٹ کر لی ہیں اور یہ تین چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ہے اور مسالوں میں یہ ہے تین یہ تیز پتے ہیں دو سے تین یہ دارچینی کی ٹکڑے ہیں یہ آٹلس لونگ ہیں ہاف ٹی سپون یہ میرے پاس کالی مرچ ہے تین موٹی لانچیں اور ایک چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ زیرہ ہے اسے میں پیس لوں گا اور باقی مسالوں میں یہ میرے پاس ڈیڑھ ٹیبل سپون ہے دنیا پورڈر ڈیڑھ نمک اور ون ٹیبل سپون ہے میرے پاس یہ لال مرچ کا پورڈر اور ون ٹی سپون ہے دے ٹی سپون ہے میرے پاس ہلدی پورڈر آپ یہ مسالیں اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں میں دو تین قسم کے پائے بناتی ہوں جن میں سے میں ایک طریقہ آپ کے ساتھ آشیر کروں گی نشاء اللہ دوسرے میں بھی ضرور کروں گی تو چلیں اپنی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک کپ سے کم تھوڑا سو آئل لی ہے یہ بھی میں کوشش کروں گی کہ جب ہمارے پیاس براؤن ہو جائیں تو میں یہ نکال لوں کیونکہ پائیوں میں بہت زیادہ آئل ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ آئل آپ کی ہلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو باقی اگر آپ چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں میں یہ پیاس براؤن ہونے کے بعد تھوڑا سا آئل جو ہے وہ میں نکال لیا ہوں پیاس براؤن ہونے تھوڑا سا تیرسی خرق پڑتا ہے اور کلر اچھا ہوتا ہے میں ویسے جیکس سچے پیاس کی ریپائے بناتی ہوں وہ بھی انشاء اللہ آپ کے ساتھ ساتھ سا ضرور شیئر کروں گی اور میں بناتی بھی مٹی کی ہانڈی میں ہوں آج اچانک پروگرام بنا ہے تو میں نے کہا چلے ویڈیو بھی بنا لیتے اور یہ میں ککر میں بنا رہی ہوں پر میں مٹی کی ہانڈی میں آکھیں چار سے پانچ گھنٹے کو لگتے لیکن پائے بہت مزید کے بانتے ہیں یہ تو یہ ہمارے پیاس براؤن ہو گئے ہیں تھوڑی سیننے کا سر باقی ہے میں نے آئل جو فادو تھا وہ نے کال لیا ہے اب اس میں یہ حلصہ ندرہ کا پیس شامل کریں گے حلصہ ندرہ کا پیس چالیس سیکنڈ ہے تو یہ اپنے پائے شامل کر دیں کنک اتنے زیادہ بنائی کی ضرورت نہیں ہوتی بس دو سے تین مینٹ مین کو اس میں پکاؤں گے اور پانی شامل کر دیں گے زیادہ کا پیس کے لیے امیتیم سابت دانگیم تو یہ جب اس کا یہ سیٹی چلے گی تو سیٹی چلنے کے بعد تقریباً اس کی سٹیم ساری نکل چکی ہے اپنی مرزی سے بھی رکھ سکتے ہیں اپنی مرزی سے بھی رکھ سکتے ہیں پھر بھی پائیوں میں سے خود بہت زیادہ آئل نکلتا ہے اس سے پانچ منٹ ہو گئے میں نے کوکر پہ کھلے ہو تو یہ جو ہم نے گرم مسالہ پیسا تھا یہ آپ ڈال دیں اور اگر آپ کو ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو تھوڑی سی پسوری میتھی ڈال دیں جی تو یہ پائے بن کے آپ کے سامنے تیار ہیں اگر میرا طریقہ آپ کو پسند آئے تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھنا ہے اگر میری ریسپ اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچے انشاءاللہ زنگی رہی تو پھر ملیں گے کسی اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ